سمسکار ہم کو بازپا کی سوچی آ جائے گی لیکن آز اٹھارا ہو گئی اور ابھی بھی بازپا کی سوچی نہیں آئی ہے اور اب جو سوٹروں سے خبر ملے ہے وہ یہ کہ پارلیمنٹ کی بیٹھک کے بعد 20 تاریخ کو یہ سوچی آنے کی پوری امید ہے چندلہ بیدھان سواشیتر کی بات کریں تو کانگریس کی جو تمام پربل دعویداری کر رہے تھے اس میں خاص کر اہروار سماج کے جو دعویدار تھے ان کے دوارہ کہیں نہ کہیں ویروت کے سور اگر ہوئے ہیں بیٹی رات کہیں ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں جو پربل دعویدار پشپیند اہروار جو 2018 کے چناؤں میں بسپا کے پرتیاسی رہے تھے اور ان کے دوارہ ان دعویدار تو اہروار سماج کے تھے ان کو سب کو اکھٹا کیا گیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اہروار سماج کو کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی نے در کنار کیا ہے اس سوچی میں جاری ہوئی ایک سو چوالیس ناموں کی اس میں سے چندلہ بیدھان سواشیتر میں ہر پرساد انوراگی کو اپنا پرتیاسی بنایا گیا کانگریس کے دوارہ اب بات کر لیں اگر جس طریقے سے یہ ویدروہ اور خبر جو چندہ سے آ رہی ہے وہ نقصان کتنا دے گی کانگریس کو فیلحال ہر پرساد انوراگی کے اگر بات کریں تو دوہزار تیرہ اٹھارہ میں وہ پرتیاسی رہ چکے ہیں اور ابھی اگر بات کی جائے تو وہ پہلے سے ہی ایک پربل دعویدار تھے اور مانا بھی جا رہا تھا کہ ٹکٹ انہیں ہی پارٹی دے گی لیکن جس طریقے سے پانس سال پشویند اہروار جو بسپا چھوڑ کر آئے تھے اس کے علاوہ انیتیا سنگھ جو سپا چھوڑ کر آئی تھی بھاچپا میں میں رہی ان کے دوارہ جمین ہی جو محنت کی گئی تھی وہ واقعی میں ان لوگوں کو نراش کرنے والی تھی جس طریقے سے پارٹی نے انہیں درکنار کیا بات وہیں اگر بھاچپا کی کرے تو بھاچپا میں بھی پربل دعویداری جو مانی جا رہی تھی وہ راجش پرجاپتی اور دلی پہروار دونوں کے نام چل رہے تھے حالانکہ ابھی پینچ پسا ہوا ہے لیکن سوٹروں سے جو خبر آ رہی تھی وہ اپسٹ خبریں ہیں حالانکہ ہم اس کی پسٹی نہیں کرتے تو ایسا وہ آنا جا رہا تھا کہ راجش پرجاپتی کی ٹھیکٹ لگ بھاک ڈکلیئر ہو چکے لیکن بھاچپا کی سوچی ابھی آنا باقی ہے دیس تاریخ کو شام تک سوچی آنے کی بات سامنے آئی ہے اب بات کر لیتے ہیں راجنگر ویدھان سبا کی یہاں بھی بھروت کے سوارت دکھ رہے ہیں بھاچپا کے جو پرتیاسی ہے اربینت پٹیریا پوری طریقے سے اپنے چناؤ پرچار ابھیان میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن کانگریس میں اٹھک پٹھک چل لئی ہے بھاچپا میں حالانکہ پورو جو جلات دہستے گھاسی رام پٹیل وہ بھی اسٹیفہ دے کر بھاچپا کی سواری کر چکے ہیں بھاچپا سے ٹکٹ لے کر چناؤی رن میں اتر چکے ہیں اور دوسری اور کانگریس میں جب منہ رازہ کے بیٹے سدھار سنکر بندیلہ جو پروالدہ عویدار سے انہیں ٹکٹ نہیں ملی ہے تو انہوں نے بھی اور ان کے تمام سمرسکوں نے پارٹی کے پدوں سے استیفہ دے دیا ہے حالانکہ ابھی تک چناؤ لڑنے جیسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے ان کے دوارہ لیکن وہ چناؤ لڑ سکتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ سماجبادی پارٹی دو ٹکٹ ابھی بدل سکتی ہے رازنگر کے اور مہراج پور بیدھان سبا شیطر کے ٹکٹ بدلنے کی بات بھی سماجبادی کے سامنے آ رہی ہے تو اس طریقے کی تمام جو اٹھک پٹک ابھی سیاسی گلیاروں میں ہونی باقی ہے اگر بات بیجاور بیدھان سبا شیطر کی کرنے تو یہاں بھی کگڑا پیچ فسا ہوا ہے چرم سنگھ یادو کو پرتیاسی بنا ہے کانگریس نے جسے لے کر جو بھون بکرم سنگھ کیشو راجہ ہے وہ بیتے روز ہی بھگاوت کر چکے ہیں اور نردلی چناؤں میدان میں اترنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور جس کے بعد چرم سنگھ یادو چکی ان کی جو شوی تھی وہ ایک ریت کاروباری کے روپ میں تھی اور جہاں تک بات کی جائے تو وہ اتر پردیس کے ہیں یہاں کے جو جمینی کار کرتا تھے کانگریس کے جو جب دعوے دار تھے ان کو درکنار کہیں نہ کہیں پارٹی نے کیا ہے اور کمالناتھے جو پورپ سی ایم اور پی سی سی ادھہچے ان کے دورہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کئی بار جاتیگت سمی کرن یا ایسی استھتی آ جاتی ہیں کہ چاہ کر بھی وہ کئی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دے پاتے تو ایسے استھیتی میں ہو سکتا ہے چرم سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہو لیکن وہ کانگریس کے لیے تششی طور پر نقصان دے کہا جا سکتا ہے بھاچپا کی بات کریں تو ابھی بھی پیس پسا ہوا ہے راجی شکلہ جو ورطمان بیدائک ہیں ببلو شکلہ ان کا بھی نام چللا ہے اور کچھ ان نام بھی سامنے آ رہے ہیں پوروے بھاچپا جلاد دھچ پسپین پرتاب سنگھ گڑڈو کا بھی نام بجاور بیدھان سبح شیطر کے لیے بھاچپا کے لیے سامنے آ رہا ہے لیکن ابھی تک یہ اپسٹ خبریں ہیں ابھی راجی شکلہ کو ٹکٹ دیتی ہے پارٹی یا کسی اور کنڈیڈیٹ کو اتارتی ہے میدان میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن اتنا جرور ہے کہ بھاچپا کے لیے یہ سیٹ لگ بگ بہت ہی آسان ہوگی کیونکہ چرن سنگھ جیسے سامنے جو امیدوار ہیں کانگریس کے وہ زیادہ ٹکر دینے کی ستھی میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں حالانکہ بہت بڑے بزنسمن ہیں اور بڑا ایک کافیلہ ان کے ساتھ ہے جو اگر یادو ووٹر کی بات کی جائے تو بجاور بیدھان سبح شیطر میں ایک بڑی استعداد میں یادو ووٹر ہیں لیکن کس طریقی کی ستھیتیاں بنتی ہیں اس کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا بھون بکرم سنگھ کے شراجہ کیا ایفیکٹ رہتے ہیں کتنا نقصان پہنچاتے ہیں کانگریس کو بیننگ کنڈیشن تک پہنچتے ہیں یا نہیں یہ بھی دیکھنا دلچاس ہوگا وہیں امید بھڑناگر جو آپ کے کار کرتا ہے پرتیاشی ہیں وہ کس طریقے سے بھاجپا کو اور کانگریس کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ بھی ستھیتیاں بھی کلیر نہیں کہی جا سکتی مہراجپور میں بھی تگڑا پیش فضا ہوا ہے ورزمان جو پرتیاشی ہیں بھاور راجہ کے بیٹے کاماکھیا پرتاب سنگھ جو ٹی کا رازہ ہے ان کے متھے پڑ جیت کا ٹی کا لگ پاتا ہے نہیں یہ بھی ابھی انتظار کی بات ہے لیکن جس طریقے سے بھاجپا کے تمام کارکرتاؤں کے دورہ دعویداروں کے دورہ جو لگاتار ویروز چلا جا رہا ہے بڑی سنکھیا میں ان کے سمرتھک بھی ہیں لیکن ویروز بھی ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا جبکہ کافی سمجھ ہو گیا انہیں ٹکٹ ملے ہوئے دوسری اور اگر دیکھا جائے تو قوم انگریس کی استطیاں بھی بہت اچھی نہیں ہیں نیرز بیروز دیچھت جو ورطمان ویدھائک ہیں اور جنہیں پارٹی نے پھر سے چنانوی میدان میں اتارا ہے ان کے لیے سب سے پربل بھی ہو دی اجے دولت تیواری جو ورطمان میں نگاؤں نگر پالی کا کے اپاد دھچ ہیں وہ بھی بھگاوت کر چکے ہیں لگ بھگ اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ لکھنو میں وہ ہیں اور سماجبادی پارٹی کے سمپرک میں ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سماجبادی کی ٹکٹ سے یا نردلی چنانوی میدان میں اتر سکتے ہیں تو نشی طور پر وہ کانگریس کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ضرور ہوگی بات چھتر پروی کی بھی کر لیتے ہیں جہاں پر ورطمان بیدھائک آلوک شیطر ویدی پجزن بھائیہ چنانوی میدان میں تو دوسری اور بھاجپا سے پورو منتری لالیتا یادو چنانوی میدان میں ہے لیکن یہاں بھی بھاجپا کے لیے اور کانگریس کے لیے دونوں طرف سے بھی ترگات ہونے کی سنبھاؤنا ہے اگر کانگریس کی بات کرے تو دین مڑی سنگھ ببو راجہ پہلے ہی بگاوت کر چکے ہیں اور بس اپا سے چنانوی میدان میں ہیں اسپیندر پرطاب سنگھ بھجو راجہ کس طریقے سے بھاجپا کو ساتھ دیتے ہیں یا جو دوہزار اٹھارہ میں ان کے ساتھ ہوا تھا وہ پنرہ برتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو چھہو بیدان سبھا میں بڑا ملہرہ کی بھی کر لیتے ہیں بڑا ملہرہ میں حالانکہ پردن سنگھ لودھی جو پردوان بیدھائک ہیں انہیں ہی پارٹی نے دوبارہ موقع دیا ہے تو وہیں رامسیا بھارتی جو پہلے بھی پرتیاسی رہ چکی ہیں وہ چنانوی میدان میں ہے کس طریقے کا مقابلہ ہوتا ہے اس کے لیے ابھی دجار کرنا ہوگا کل ملا کے دیکھا جائے تو پانچ بیدان سبھا سیٹوں میں پینس فسا ہوا ہے دونوں طرف سے بھگاوت گھٹو بازی انترکلے ویدروہ کی خبریں آ رہی ہیں بھاجپا کی اگر بات کی جائے تو ابھی بیجاور اور چندلہ میں سسپنس برقرار ہے کسے ٹکٹ دیتی ہے بھاجپا کون چنانوی میدان میں اترتا ہے کیسے اس دوہزار تیس کا جو ٹکڑم فسا ہوا ہے اس میں کونسی پارٹی ویجائی ہوتی ہے اور کتنا کس پارٹی کا بیروض ہوتا ہے اور نقصان پہنچا پاتے ہیں جو ویروض ہی اور انترکلے کرنے والے ہیں یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا بھاویس میں کیا چھپا ہے بوٹر کے دل میں کیا ہے یہ ستھیاں بھی بدلتی رہیں گی انتظار کرتے رہیے چنانوی ویسلیسن کے لیے ہم لگاتار آپ سے جڑے رہیں گے پھر ملتے ہیں دیجئے مجھے زیادت نمشکار